تو یہ بہت زیادہ مسائل پہل چکے ہیں کہ لڑکے میرے پاس کئی ایسے کلائنٹس آتے ہیں کہ لڑکا آیا تو لڑکے نے کہا جناب میری بیوی جو ہے نا وہ کسی اور کے ریلیشن میں ہے تو میں اسے منع بھی کرتا ہوں لیکن وہ باز نہیں آتی اکل شہور یا علم کا نہ ہونا یہ ایک بہت اہم وجہ ہے دوسری جو وجہ آتی ہے وہ آتی ہے فائنانشل پروبلم کہ پیسوں کے معاملات کی وجہ سے بھی طلاقے ہو رہی ہیں پھر تیسری وجہ جو ہے وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے وہ ہے انمپلائیمنٹ کے نوکری نہیں ہے کسی کے پاس جو اپنے اپنے پریشر میں آ جاتا ہے جو مسلم بائز ہیں یہ جب ٹھیک ٹائم آتا ہے سٹینڈ لینے کا آتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نا انہیں وہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں تو میرے اندازے میں اس میں سکسٹی فائیف تو سیمنٹی پرسنن لڑکیوں کی طرف سے طلاق جو ہے نا وہ خلا کی جو ڈگری لی جاتی ہے نا وہ لڑکیوں کی طرف سے زیادہ ہوتی ہے پہلی بات یہ کہ ہندو دھر میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہ کسی کو فورس فولی کنورٹ نہیں کرواتے مطلب کہ اگر میں مسلمان رہنا چاہتی ہوں تو جو میرا ہونے والا ہزبند ہوگا وہ کبھی بھی مجھے فورس نہیں کرے گا ان پاکستانیوں کی بیوکوفی ان کا جاہل پناہ ان کا جو ہے وہ اپنے روزگار پر اور کس طریقے سے کمائی پڑھانی اس پر دھیان نہ دینا اس سے پوری دنیا تو پرشاند تھی ہی آج سے نہیں پیچھلے ستر سالوں سے لیکن اب آپ دیکھو پاکستان میں لڑکیاں یا اور کے دونوں ہی ان کے سکتے ہیں وہ اب بڑی بھاری ماترہ میں خاص طور پر کووڑ کے بعد سے جب سے ایک بیروزگاری کی لہر دوڑی ہے پاکستان میں اس کے بعد سے اتنی تیزی سے طلاق ہو رہے ہیں اور اس میں سے 70% طلاق لڑکیوں کی طرف سے جو فیمیل پارٹی اس کی طرف سے دیے جا رہے ہیں اب جو ہے بیچارے تو نوکری بھی چلی گئی جوکری بھی چلی گئی سب کچھ ساہر طرف سے جو ہے بیچارے پاکستانی برباد ہو گئے پوری چیز کیا ہے پہلے درم چلتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک پریشانکون ماملہ ہے ان وجوہات کے بارے میں ایک سروے کیا گیا اور یہ سروے ایک امریکی ادارے نے کیا پاکستان کے حوالے سے اور اس سروے کے جو ریزلٹس آئے اس کے مطابق کہا یہ جا رہا ہے کہ جو طلاق کی سب سے اہم وجوہات ہیں اس میں کافی ہیں کافی ہوں گی ایک تو نہیں ہوگی لیکن جو دو تین جو اہم وجوہات ہیں وہ میں بتا دوں ایک تو ہے کہ اکل شہور یا علم کا نہ ہونا یہ ایک بہت اہم وجہ ہے دوسری جو وجہ آتی ہے وہ آتی ہے فائنانشل پرابلمز کہ پیسوں کے معاملات کی وجہ سے بھی طلاقیں ہو رہی ہیں پھر تیسری وجہ جو ہے وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے وہ ہے ان امپلائیمنٹ کے نوکری نہیں ہے کسی کے پاس جو اپنے اپنے پریشرز میں آ جاتا ہے السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب ایورو ٹی وی میں ہوں وجیہ رجم ہمارے ملک میں آئے دن طلاق کی ریشو جو انکریز ہوتی جاری ہے لیکن ہم اسلام کی بات کریں مسلمانوں کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ کی نزدیک جو سب سے پسندیدہ رشتہ یا پسندیدہ چیز ہے وہ نکاح ہے اور جو اللہ تعالیٰ کو سب سے نا پسندیدہ عمل ہے وہ طلاق کا ہے لیکن پاکستان میں مسلمانوں کی اکثریت ہے اس کے باوجود دن با دن طلاق کی ریشو کی کیوں انکریز ہو رہی ہے اب یقین جانے کہ روٹین میں یہ میٹرز بن گئے ہیں کورس میں جب ہم جاتے ہیں تو روٹین میں ہر دوسری وکیل کے پاس کوئی نہ کوئی فیملی میٹر ہے اور بیچارے یہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہم چلے ہم وکیل حضرات ہوں ہم تو لوگ فیس لیتے ہیں ہمارے بس کلائنٹ آتا ہے جو لیکن جب ہم لوگوں کی داستان سنتے ہیں نا کوئی کہتا ہے جی چھ ماہ ہوئے ہیں شادی کو کہتا ہے سال ہوئے ہیں اور سال کے اندر ہی جناب وہ طلاق تک بات پہنچتی ہے تو اس بات میں بڑا ہم حیران ہوتے ہیں اور اس کی سب سے بڑی میں وجہ مجھے لگتا ہے کبھی یہ کبھی یہ بھی لگتا ہے کہ یہ جو موبائل ہے اس موبائل کی وجہ سے بھی کافی لوگوں کے گھر خراب ہوتے ہیں تو میرے اندازے میں اس میں سکسٹی فائیف تو سیمنٹی پرسن نا لڑکیوں کی طرف سے طلاق جو ہے نا وہ خلا کی جو ڈگری لی جاتی ہے نا وہ لڑکیوں کی طرف سے زیادہ ہوتی ہے اور جو میرے تک زیادہ کیسز آئے ہیں شاید لڑکوں کی طرف سب طلاق دی جاتی ہو لیکن لڑکیاں اس کیسز کو زیادہ دائر کرتی ہیں کہ اپنی مرضی سے وہ اپنے خامن سے تنگ آگے اور اس کے گھر والوں سے تنگ آگے تو خلا لے لیتی ہیں اس میں جو ایکسٹرہ میٹرنل افیرز ہوتے ہیں مطلب شادی کے بعد بھی لڑکی کے کسی سے تعلقات ہیں یا لڑکے کے کسی سے تعلقات ہیں اس وجہ سے بھی زیادہ کیسز ریپورٹ ہوتے ہیں یا ایسی کوئی وجہ تو یہ بہت زیادہ مسائل پھیل چکے ہیں کہ لڑکے میں بس کئی ایسے کلائنٹس آتے ہیں کہ لڑکا آیا تو لڑکے نے کہا جناب میری بیوی جو ہے نا وہ کسی اور کے ریلیشن میں ہے تو میں اسے منع بھی کرتا ہوں لیکن وہ باز نہیں آتی جو مسلم وائز ہیں یہ جب ٹھیک ٹائم آتا ہے سٹینڈ لینے کا آتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نا انہیں وہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی فیملی کو کر لیتے ہیں میں اچھی چیز کا سانی دیتے ہیں جو چیز پوزیٹیو ہوتی ہے جو چیز ہمیں لگتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ اس چیز کو کیا کر دیتے ہیں وہی پر ختم کر دیتے ہیں اور اپنی فیملی کی طرف جو چیز ٹھیک نہیں ہوتی وہاں پر چلے جاتے ہیں اس لیے مجھے جو پاکستانی بائز ہے مجھے بلکل نہیں اچھے لگتا ہے یہ بہت زیادہ با گاتے ہیں سخت قسم کے ہوتے ہیں شک وغیرہ کرتے ہیں شادی کر کے انڈیا شفٹ ہو جائے گی پھر ان کو ایک یہ چیز کا بھی دپریشن ہوتا ہے کیا اتنے فائننسز بھی ہم نے لگا دی کنگلے ہو کے ہم بیٹھ گئے شادی بھی ہماری نہیں چلی میرے پاس ایک لائنٹ آیا تھا انہوں نے اپنی شادی پر تقریباً تیس سے پینتیس کروڑ پر اخرج کیا تھا اور شادی کے تقریباً بیس پچیس زنبال لڑکی اپنے گھر چلی گئی اور اس نے جا کے وہاں پہ کھلا دائر کر دیا کہ جناب میں اس بندے کے ساتھ نہیں رہ سکتی تو وہ لوگ کافی رچی تھے تو ان کی فیملی نے اپس میں بیٹھ کے سیٹلمنٹ کروانے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے اور وہ ہی ہوا کہ لڑکی نے جناب طلاق لے لی اس بندے سے گھر خراب ہو گیا خاندن خراب ہو گیا اسیداری ختم ہو گیا تعلقات ختم ہو گئے تو اس میں جیکھیں اکثر اوقات لڑکی اور لڑکے کی غلطی کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں آج کے لوگ صرف پیسہ دیکھتے ہیں اور وہ پیسے کی اتنے انہیں رنگینی آنکھوں میں سوار ہو جاتی ہے تو وہ دیکھتے ہی نہیں اس کے بعد کہ جناب کل کو چھ ماہ بعد یا سال بعد جب ہماری بچی کا کوئی بچہ ہونے والا ہوگا تو اس کی زندگی کی کیا ہوگی پیسہ آپ لوگوں کچھ بھی نہیں دیتا یقین کریں میں اکثر ہمارے معاشرے میں دیکھتا ہوں کہ کسی غریب گھر سے رشتہ آ جائے نا تو گھر والے جناب وہ فوراں سے پہلے جناب وہ کروانا شروع کر دیتے ہیں مولی ذرا سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں وہ ایک پتہ نہیں استخارہ کروانا شروع کر دیتے ہیں ابھی بھی آپ کو یہ چیز سوچنا چاہیے کہ جناب میں اگر شادی کروں گی تو وہ لڑکے کے پاس کھانے کو کیا ہے یا اس کے پاس نوکری کیا ہے تمہارے اسلام میں ہے کہ جب آپ کی نسل جو ہے وہ بالی ہو جائے تو فوراں سے پہلے آپ ان کی شادیہ کریں پہلی بات یہ کہ ہندو دھر میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہ کسی کو فورس فولی کنورٹ نہیں کرواتے مطلب کہ اگر میں مسلمان رہنا چاہتی ہوں تو جو میرا ہونے والا ہزبند ہوگا وہ کبھی بھی مجھے فورس نہیں کرے گا کہ تم ہندو بنو اور سیمیلرلی میری بھی یہی رسپونسی بھی لگتا ہے کہ ہم اپنے پیار کے ریلیشنشپ میں مذہب کو نہ ہی لے کے آئیں تو بہتر ہے فور سٹیٹ کی بہت دیوانیوں کوئی بھی لڑکا مجھے انڈیا کا شادی کرے گا مجھے یہ کہوں گے ہر شامو جو فور سٹیٹ لے کے جاؤ گئے گول کپ پھے کھلا دیے کوئی پانی پوری کھلا دی کوئی سینڈوچ کھلا دیے بس یہی راؤنڈ کر کے بس گھر آپ تو بس اس کو دھکا دیں گی کہ مجھے یہ کھلانے لے جو آدھی رات کبھی آپ کو بھوک لگ جائے گی بس اتنی سی ہی ڈیوانڈ ہے بس جگوں کا مجھے نہیں پتا خیل لیکن وہاں کے لوگوں کا جو خلوص ہے نا لوگ بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں آدھت ان کی بہت اچھی ہے ہماری یہاں پاکستانی عوام ہے نا وہ کسی کے ترقی کو بھی نہیں دیکھ سکتی اور کسی کے ساتھ پیار سے بات نہیں کر سکتی لیکن وہاں کے لوگ بہت خلوص سے بات کرتے ہیں مہمان آئے ہوئے کہ اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں جو ہمیں یہاں پر بھی نہیں ملتے ہیں اور یہ آدھت مجھے ان کی بہت اچھے لگتی ہے اور میں اس آدھت ان سے بہت زیادہ متاثر ہوں متاثر ہے یعنی کہ بھائی انڈین لڑکوں سے بہت متاثر ہے بھائی نے پوچھ لیا اب اپنا بتائیں اگر آپ کو چلے میں ہی آپ سے سوال کرتی ہوں اگر آپ کو انڈین لڑکے سے شادی کرنے کا موقع ملے تو کیا کریں گے آپ آپ کی کیا رائے ہوگی بھائی میں تو کہتی ہوں میں سو صدا سے ویلی تیار بیٹھی ہوں کہ میں جو ہوں ایک ہفتہ پہلے ویڈیو میں میں نے بولا تھا جو بیروزگاری جس طریقے سے بڑھ رہی پاکستان میں جس طریقے سے لوگوں کی پہلی نوکریاں جا رہی ہیں ویاپار ٹھپ ہو رہے ہیں تو جو اس ویاپار میں نوکری کرتے ہیں ان کی بھی نوکریاں جا رہی ہیں اس بیروزگاری کی وجہ سے جو ہے پاکستان میں لوگ خودکشیاں بہت زیادہ کر رہے ہیں پاکستان میں جو ہے پاکستان کے آنکڑے ہی کہتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان میں جو پتنیاں ہیں پتھیوں کو چھوڑ چھوڑ کر جا رہی ہیں بیروزگاری کی چلتے ہیں بہت سارے ہندوستانیوں کی کمنٹ تھے کہ یہ کوئی بات ہوتی ہے یہ تو فرجی بات ہوگی جو من میں آیا بول دیا کچھ بھی آلتو پھالتو اس پر ایک ویڈیو تو بنانا بنتا ہے جو کم سے کم بات ثابت ہو جگے کہ ہاں بھائی کوئی فرجی بات نہیں سچائی ہے یہ پاکستان کی اب آپ دیکھ لو سامنے ایک آم پاکستانی کو اب چھوڑ دو ان کے دیش کا سب سے بڑا نیتا سابق وزیر آزم اس کی ہی آپ کا آنی دیکھ لو ایک پتنی اس کی چھوڑ کر واپس لندن چلی گئی ایک پتنی اس کی کھولے آم بقیدہ پریس کانفرنس کر کر دنیا میں شاید کسی نیتا کی پتنی اثر نہیں کیا ہوگا اتنے لوگ کو طلاق ملے بقاعدہ پریس کانفرنس کر کر میڈیا بیٹھا کر بول رہی گی میرے پاس میں امران خان و مراد صحید کا ویڈیو میں لیگ کر دوں گی اس حد تک دھمکی دی جا رہی ہے ایکس پرائی منسٹر تو ایک عام پاکستانی کو کتنا زیادہ دباؤ سے کتنا زیادہ اس سے طلاق مل رہا ہوں گے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں موسیقی